فقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تعالیٰ کا امام عبی جعفر تبیر رحم اللہ تعالیٰ کے بارے میں رابی نقل کرتے ہیں کہ فرمایا کہ میرے ایک غلام تھا غلام تھا وہ غلام جو ہے اس کو جو میں نے ازاد کر دیا اور اس کی جو ہے غلام کی شادی میں نے ایک کنیز کے ساتھ کر دی ایک کنیز کے ساتھ اس کی شادی کر دی تو وہ جو غلام اس کنیز پر فریفتہ ہو گیا اس سے محبت کرنے لگا اور اس کو جو بہت چاہنے لگا لیکن کنیز جو تھی وہ غلام کو چاہتی نہیں تھی وہ اس سے بیزار رہتی تھی بیدکتی تھی اور اس سے نفرت کا اظہار کرتی تھی اب غلام بچارہ پریشان ہوتا اب نتیہ کے ایک مرتبہ جو ہے وہ کوئی بات ایسی ہوئی کہ جس پر جو اس نے غصے میں آل فال بکنا شروع کر دیا یعنی اس لانڈی نے کنیز نے تو ڈانٹا اور غصے سے جو ہے وہ نفرت کا اظہار کیا اس پر وہ غلام کہتا ہے کہ مجھے بڑا غصہ آیا مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے کہا کہ میرے لارڈ پیار نے تجھے بگاڑ دیا ہے میرے لارڈ پیار کی وجہ سے تیری زمانہ بیستی تیز ہو گئی ہے میں کب سے سبر کر رہا ہوں تحمل کرتا ہوں اور میں تیری کڑوی کے سلی برداشت کرتا ہوں اور تم سر چڑے جاری ہو اور آج تم نے یہاں تک مجھے کہہ دیا اس پر کہتا ہے کہ میں نے یہ قسم کھائی کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اب جو لفظ تو مجھے کہے گی غصے میں میں وہی لفظ اگر میں تجھے نہ دو رہا ہوں تو تجھے تین طلاق یہ کہا کہ اگر میں وہی الفاظ نہ دو رہا ہوں جو تو مجھے کہے گی ملہ اگر گالی دے گی تو میں تجھے گالی دوں گا تو مجھے برا بھلا کہے گی میں تجھے برا بھلا کہوں گا اگر میں یہ نہ کروں تو تجھے تین طلاق یہ بات کہہ دی اب وہ زیرہ اکنیز بڑی ذہین تھی اس نے جھٹ سے کہہ دیا جھٹ سے اس نے کہہ دیا کہ تجھ پر جو ہے وہ جدا ہونے والے تین طلاق یعنی اس سے فورا یہ الفاظ بول دیا ہے کہ تجھ پر تین طلاق اب زیرہ اکنیز طلاق تو نہیں دے سکتی لیکن اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اس سے چونکہ یہ قسم کھا لی ہے کہ میں جو ہے وہی الفاظ نہ دہراؤں اگر تو میں جو ہے تجھے تین طلاق ہو جائیں تو اسے جھٹ سے کہہ دیا کہ تجھے تین طلاق اب ظاہر ہے کہ اس کی قسم کے مطابق اس کو بھی دہرانا چاہیے کہ تجھے تین طلاق اگر نہیں دہراتا تو بھی طلاق ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے کہہ دیا تھا کہ اگر میں نے وہ نہ دہرائے تو تجھے تین طلاق امید ہے ناظرین سمجھ رہے ہوں گے اب یہ بات ہے اب یہ غلام کہتا ہے میں تو حکا بكا رہ گیا اس کی ذہنت پر اس نے جھٹ سے ایسا جملہ کہہ دیا اب میں وہ جملہ اگر دھوراتا ہوں تو بھی طلاق پڑتی ہے اور اگر خاموش ہے تو نہیں دھوراتا تو بھی طلاق پڑتی ہے کہ میں نے قسم جو کھا لی تھی کہ تجھے تین طلاق اگر میں وہ جملہ نہ دھورا ہوں اب کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا اور ظاہر ہے کہ جب انسان ایسے معاملات میں پھستا ہے پھر مولوی کی رہ لیتا ہے پھر مولوی رونڈتا ہے تو آج جیسے جو علماء کے ساتھ اور مفتیانی کرام کے پاس جو ہے لوگ پہنچ جاتے ہیں کہ جی ہم یہ کہے بیٹھے ہیں بیوی کو یہ کہہ دیا اب کیا خلاسی کی صورت ہے جو غصے میں طلاق دے دی کیا خلاسی کی صورت ہے اب یہ جو ہے کہتے ہیں کہ میں امام ابو جعفر تبری جریر تبری رحم اللہ تعالی کے پاس پہنچا میں نے کہا جی یہ بہت گمبیر مسئلہ ہو گیا کیا مسئلہ ہو گیا کہ یہ یہ ہوا کہ کنیز جو تھی وہ اس طرح بد دماغ ہو گئی تو میں نے کہہ دیا کہ تجھے تین طلاق اگر میں تمہارا کہا وہ جملہ نہ ہو دوراؤں تو یہ بات کہہ دی اسے جھٹ سے کہہ دیا تجھ پر تین طلاق اب اگر میں ان کو دوراتا ہوں تو اس پر طلاق ہو جاتی ہے نہیں دوراتا تو وہ بھی طلاق ہوتی ہے تو اب کیا کروں خلاسی کی کیا صورت ہے تو امام ابو جعفر تبری رحمت اللہ نے فرمایا کہ تم یہ کہہ دو جو اس کا جملہ وہ دوراؤں تم کہہ دو تجھے تین طلاق اگر میں تم یہ طلاق دے دوں بس آگے اگر میں تم یہ طلاق دے دوں کوئی جملہ ایڈ کر دینا تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو اس نے دورایا وہ بھی دورانے والی قسم تیری پوری ہو جائے گی تو وہ دورا دے گا تجھ پر تین طلاق آگے اگر کہہ کے وہ تم کہہ اگر کے ساتھ جو ہے وہ معلق کر دیا مشہور طلاق بنا دیا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ جو ہے وہ مشہورت ہونے کے ویسے وہ واقع نہیں ہوگی لہٰذا اس نے یہ کہہ دیا کہ تجھے تین طلاق یعنی وہ جملہ دورا دیا تجھے تین طلاق اگر میں تجھے طلاق دوں اور ظاہر ہے اگر میں تجھے طلاق دوں تو تجھے تین طلاق ہے تو جملہ بھی اس کا دورا دیا اور اگر میں تجھے تین طلاق کہہ کے اس کو معلق بھی کر دیا اور واقع ہونے سے بچا لیا تو امام ابو جعفت تبر رحمت اللہ فرمایا کہ اس سے تیرا وہ قسم بھی پوری ہو جائے گی اور طلاق بھی واقع نہیں ہوگی لیکن ایندہ سے اس قسم کی قسمیں نہ کھانا دیکھو ناظرین یہ فقہ اسلام کا جو احسان امت پر کہ یہ علم فقہ کی روشنی میں یہ قرآن سنت میں سے جو ایسے جزیات نکالتے ہیں کہ امت کے شب و روز کے مسائل حل ہوتے ہیں اور فقہ اس قدر ضروری ہے کہ قدم قدم پہ آپ کو فقی مسائل کی ضرور پیش آتی ہے یہ فقہ اسلام اور جن فقہ اسلام کے امام سرخیل امام جو امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ تعالی ہیں اور فقہ حنفی ہے جو پوری دنیا کے اندر جائے وہ راج کر رہی ہے اور جب آج تک جو سلاتینی امت آئے وہ سلاتینی امت جائے وہ فقہ حنفی کو پرعمل کرتے رہے یہ سب امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا کمال ہے کہ انہوں نے قرآن سنت سے یہ فقی مسائل کو مدون کر دیا اللہ تبارک و تعالی امام اعظم ابو حنیفہ اور جتنے بھی فقہ اسلام ہیں جنہوں قرآن سنت سے استمباد کر کے مسائل شب و روز کے لیے تقسیم کر دی امت کے اندر امت ان موتیوں کو سمیٹ رہے ہیں اور قیامت تک کے لیے مسائل کا حل تلاش کر لیتے ہیں اللہ ان فقہ کی قبروں پر قرور و رحمت ناظر فرمائے آمین